ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ دو تین کتاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر کلم کرو اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے کسی نے کوپیاز اٹھایا ہوا ہے کسی نے مرچیں گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مارا اس نے کہا بس دیکھو علاقو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ اس کے ہاتھ میں ایک نمبو تھا اس سے کھیر رہا تھا اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی ایک کا سر گیا دوسرے کا تیسرے کا صف پہلی ایک بڑا آدمی آخر میں کھڑا تھا اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے اس کے بعد وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پیچھلی صف میں بھئی جتنی دیر جان بچ جائے دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان اس پر تو چھوڑی چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغہ ہاتھ پاؤں مارنے میں اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلی سکون ڈھونڈ رہا ہے دلیل آپ کے سامنے آگئی کی نہیں ہاں تو اس نے وہ پیچھلی صف میں ہو گیا جب پیچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا تیسری میں چلا گیا اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو اس کو میرے ایک تلوار سے کون بچا سکتا ہے یہ پچاس ستر سو آدمی مار دیا ہے میں نے پہلی صف بھی گئی دوسری بھی گئی اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے تیسری صف ہے جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا لطفہ رہا ہے کہ نہیں وہ نئی بات تیسری اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا تو آخری جب بابا رہ گیا تو علاقہ انہوں نے کہا جلاب سے کہ ایک منٹ رک جا اس کو نہ مارنا وہ اب اس نے نمبو پکڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے سامنے آ گیا اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا اب بچا بتا تجھے کون بچائے گا اب کدھر جائے گا بابے نے آسمان کی طرف دیکھا ہے جی یہ آہ ہے خاموشہ ہے جی شاعر کہتا ہے کہ مردم بزبان کنند فریاد فرزی شاعر ہے سات اٹھ سو سال پہلے کا کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں زبان سے کوئی لفظ دا کے فریاد کرتے ہیں فریاد سے بے زبانی ہے من میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا فریاد کیسے کروں تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے یوں اسے کیا نہ تو اس نے کہا کیسے علاقو نے کہا کیسے یوں کیا وہ نمو چھوٹ گیا ہاتھ سے اب وہ چلاک بھی تھا بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چلاکی اور پھرتی دکھانا چاہی اس نے جھک کر گرنے والے نمو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا اے یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا بھاگ نکلا بھاگا وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا یہاں تک کہ حلاقو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہی مر گیا بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے اور جو اس کا عملہ تھا وہ حبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا کماشا بنا دیا ایک لمحے میں نہیں جی تو اس نے کہا کہ اجابت از درِ حق بحرِ استقبال می آید مظلوم کی آہ سے ڈر کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت کو بھولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے پڑک 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 زندگی پڑک 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 موسیقی